قال علیہ السلام والسلام الیمان بیدعو و سبعونا شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتت الادا عن الطریق او کما قال علیہ السلام رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقتت من لسانی یفقه و قولی رب زدن علما سبحانک لا علما لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہم اننا نعوذ بکا من شرور انفسنا و سیعات اعمالنا اللہم انی آعوذ بکا من شر نفسی و من شر کل لداب باتن انتا آخذن بناصیتیہا الا غبی علی صراط مستقل میرے محترم بھائیو اور دوستو ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس زمانے کے مسائل اور مسائب اتنے ہیں کہ آدمی کو کبھی کبھی اپنی بھی خبر نہیں رہتی اپنے بچوں کی اپنے پڑوسیوں کی اور پھر دوسرے انسانوں کی خبر رکھنا یہ تو دور کی بات ہے اتنی پریشانیاں اور اتنی فکریں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ خود اپنی ضروریات سے بھی بے خبر ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اس زمانے کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم سب اپنی فکر لیے ہوئے جی رہے ہیں اور وہ جینا کیا ہوا بلکہ مرنے کا انتظار کرتے ہیں گھر کے اندر دس افراد جی رہے ہیں دس میں سے کسی کو بھی کسی کی فکر نہیں رہتی بلکہ والدین بیمار پڑ جائیں بچوں کو خود ہی اپنی پریشانیوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے کسی کو تعلیم کا کسی کو ملازمت کا اور کسی کو تجارت کا اتنا بوجھ سر پہ آ پڑا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بوڑے ماں باگ کو وقت دے نہیں پاتا یہ زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں چند سال پہلے پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی جو سمجھی جاتی تھی وہ تھا بھک مری کہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں کھانا نہیں ملتا بہت سارے بھائی حضرات یہ بات سن کر ان کو عجیب لگے گا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک جگہ ایک ملک میں خود دیکھا ہے کہ لوگ جہاں ہم کچرا فینکتے ہیں کچرا تیل فاپے ویفاپے سب ڈالتے ہیں اس کے ڈالنے کے بعد صبح صبح ہمارے یہاں آزان کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد ہی جو پوف ہٹتی ہے ہلکی ہلکی روشنی آتی ہے اس ٹائم میں بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نکل جاتے ہیں اس کچرے کے ڈیر پر اس کو کھنگالتے رہتے ہیں کہیں کوئی روٹی کا ٹکڈا مل گیا اس کو کھا لیتے ہیں جی یہ بھی ہو رہا ہے اور پھر سڑک پہ پڑھ کر تھوڑی دیر سسک سسک کر جان دیتے ہیں پھر جب پوچھتے ہیں کہ ان کو ہوا کیا ہے نشا کیا ہے نہیں بیماری ہے نہیں کیا ہوا پچھلے دو چار دن سے نہ پینے کے لیے ساف پانی ملا نہ پیٹ برنے کے لیے کھانا ملا اس لیے مر گئے دنیا میں پوری دنیا میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں وہ بیماری سے نہیں مرتے اور کووڈ کی اتنی بیماری ہوئی پچھلے سالوں میں اس سے نہیں مرے اتنے جتنے بھوک سے مرتے ہیں ہم لوگ کو اس لیے میں یہ بات عجیب لگے گی کہ ہم نے کبھی اپنے یہاں بھوک سے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ایسا کیسے ہو سکتا کہ ایک آدمی بھوک آ رہے دو دن تین دن کہیں بھی جا سکتا ہے کہیں بھی کھانا کھا سکتا ہے اور ہم اتنا اپنی شادیوں میں پھینکتے ہیں باہر کہ کتے بھی تھکتے ہیں کھا کر اور وہ سارا وہیں پڑھا رہتا ہے آپ کو یہ حیرانگی ہوگی کہ جو کھانا پھر ہمارے یہاں کتے بھی نہیں کھاتے دنیا میں بہت سارے انسان اس کھانے کو اللہ تعالی کی نعمت سمجھ کر کھاتے ہیں ایسے ملک ہیں دنیا میں جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا ہے اور وہ بہت سنبھال سنبھال کر پانی کو رکھتے ہیں لیکن اب جب میں اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بکمری کا مسئلہ ختم ہو گیا یہ نہیں کہ لوگوں کو کھانا ملنے لگا نہیں اس سے اب بھی لوگ مر رہے ہیں لیکن اب ایک مسئلہ اور ان پڑا اور اس مسئلے نے اتنا گھیرا کہ بھوک سے مرنے والے لوگ بھولی گئے وہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ توفان بن کر آیا اور وہ یہ ہے کہ اب لوگ ذہنی تناؤں سے اتنے مر رہے ہیں کھانا سامنے ہے مکام نہیں بنگلا ہے سائیکل نہیں گاڑی ہے کپڑے نہیں ملگوسات ہیں پانی نہیں شربت ہے سب کچھ ہے لیکن ذہنی تناؤں سے ڈپریشن سے ٹینشن سے مر رہے ہیں اور اتنے مر رہے ہیں کہ جو بھوک سے مر رہے ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ سمجھے ہیں یہ وہ دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں تم مذہب کی سوچ رہے ہو تم بات کر رہے ہو نماز پڑھو لوگ مر رہے ہیں تم واز پڑھ رہے ہو دنیا تباہ ہو چکی ہے مسلمان کا کام یہ ہے کہ یہ اس بلکتی مرتی سسکتی دنیا کو بتائے کہ میں امتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بغیر کسی مذہب کے ساری مرتی تڑپتی ہوئی انسانیت کے لئے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں سب کے لئے زندگی اور حیات اور رہنمائی کس طرح سے لاسکتا یہ ہمارا کام ہم اپنے لئے نہیں جیئے ہم دوسروں کے لئے جیئے ہم نہ صرف مسلمانوں کے لئے جیئے ہم ساری انسانیت کے لئے جیئے ہمارا کل سے یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ نہ صرف انسانیت کے لئے بلکہ جیتے جاگتے ہیوانوں کے لئے بھی رحمت کا پیغام کیسے بن سکتا ہمارے کام کا عالمی سطح پر یہی پیغام ہے یہ ہمارا مقصد ہے تو پھر اس انسان سے یہ کیسے آپ باور کریں گے کہ یہ گھر کے دس افراد کو بھول سکتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کو جب قید میں ڈال دیا گیا سات سال تک جیل میں رہے اور جیل کے جو قیدی تھے وہ سب ان کے گرویدہ ہو گئے حالانکہ وہ حضرت یوسف کے دین پر نہیں تھے وہ حضرت یوسف کے دین کے مخالب تھے وہ مشرقین تھے حضرت یوسف علیہ السلام ایک خدا کی دعوت دیتے تھے جب وہ اس قید میں چلے گئے اس وقت قید کی یہ حالت تھی کہ درندے اور جانور بھی اتنی گندگیوں میں نہیں رہتے ہوں گے جتنے وہ جیل کے لوگ وحشی بن کر اس جیل میں جیتے تھے ہر کوئی طاقتور کمزور کو مارتا تھا ہر ایک دوسرے کے سامنے سے روٹی اٹھا کر کھا لیتا تھا کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہی مر جاتا تھا سڑتا تھا وہ قید خانہ انسانوں کا قید خانہ نہیں وہ جنگل کے درندوں کا ایک جنگل بن چکا تھا حضرت یوسف وہاں داخل ہو جاتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جہاں تم رہتے ہو اس کو اپنے لئے امن کی جگہ بناو رہنے کی جگہ بناو وہ چند ہی دنوں میں جیل کو سبائی اس کی کرتے ہیں اس سے کچھرا وچھرا صاف کرتے ہیں اپنے کو ایک اچھے سے پسی مکان میں محسوس کرتے ہیں پھر ان کو ہمدردی سکھاتے ہیں جو بھی کوئی آدمی اس قید خانے میں بیمار ہوتا تھا اس کا سر حضرت یوسف دباتے تھے اس کی تیمارداری حضرت یوسف کرتے تھے انہوں نے ان کی انسانیت کو دیکھا کہا یہ ہم جیسا قیدی نہیں ہے جب ہم جیسا قیدی نہیں تو یہ ہم جیسا مجرم بھی نہیں ہو سکتا وہ پوچھنے آئے ہم تو مجرم ہیں ہمارے اٹھنے پیٹھنے طریقے سے لگتا ہے کہ ہم تو جیل میں ہی ہونے چاہیے آپ کیوں جیل میں ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہونے چاہیے آپ کی تو باہر ضرورت ہے انسان میں تو مر رہی ہے آپ جیسا آدمی باہر ہونا چاہیے آپ اندر کیوں ہیں آپ ان کو وہ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ میں اندر کیوں ہوں ان میں کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ معنوس ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اگر اس خواب کی کوئی بتا سکتا ہے تو ابھی آپ ہی بتا سکتے ہیں ہم جیل میں اتنے سالوں سے ہیں کوئی کسی کی نہیں سنتا اب آپ اس کے زمانے بھی بتائیں جو ہم رات کو دیکھتے ہیں انہوں نے ان کی تعبیر بتائی وہ سب آپ کے گرویدہ ہو گئے ہیں اس لئے نہیں کہ انہوں نے لمبے سجدے دے کے رونا دیکھا اس لئے کہ انہوں نے ایک قیدی کے دل کے اندر اپنے لئے ایک گم گسار دیکھا اپنے لئے ایک گم کھانے والا دیکھا ایک تیماردار دیکھا تڑپنے والے سسکنے والوں کا سر دبانے والا پیر دبانے والا کوئی خدا کا نبی دیکھا جب اس کو دیکھا تو ان کو لگا کہ اپنے دل کی بھی انہیں کو سنائیں جو سنائے بغیر ہی دل کے درد کا دعا کرتے ہیں ہم انہیں کو سنائیں گے اس لئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانوروں نے بھی اپنی شکایتیں رکھی مویشیوں نے اپنی شکایتیں رکھی اے اللہ کے رسول اوٹ رو رہا ہے میرا مالک مجھے مارتا ہے کھانا کم دیتا ہے کام زیادہ ڈالتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو مالک کہا کہ تم اوٹ پر ظلم کر رہے ہو ایسا نہ کرو جو جنگل کے جانور اور بیڑیے اور چلنے والے مویشی جس اللہ کے رسول کے سامنے اپنا دھرت سنانے میں آفیت سمجھتے ہوں اسی اللہ کے رسول کے سامنے ان کے امتی کو ایسا بننا ہے کہ دنیا کا ہر دکھی انسان اپنے دکھ کو آپ کے سامنے بتائے اور لوٹ آئے سکھ لے کر اپنی چولی میں ہمیں ایسا بننا ہے ارادہ کرو اس لئے بننا ہے انشاءاللہ سب کا دکھ بھانٹنا ہے اسی کے لئے دعوت کا کام کرنا ہے کریں گے یہ کوئی مذہبی جتھا تیار نہیں کرنا ہے کوئی جماعت پارٹی نہیں بنانی ہے گروپ ہے مذہبی گروپ اور پھر کب سے کرے گا نہیں ساری انسانیت کے لئے درب بھانٹنا ہے کام آنا ہے آج بھائی بھائی کے کام نہیں آتا بلکہ بھائی بھائی کے کام بگاڑ دیتا ہے آج باپ بیٹے کو نہیں سمجھ پاتا ہے ہر کوئی کسی ہر کسی سے کٹ چکا ہے سب کے پاس موبائل فون ہے لیکن وہ فون جس دل اور دماغ سے کسی سے پیار کی بات کرواتا وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں بلے ہی میری اس مائک سے دور دور تک آواز پہنچتی ہے لیکن اگر اس آواز سے آپ کے دل کے اندر محبت نہ جاک اٹھے تو اس آواز کا بند ہونا ہی بہتر ہے آج ساری دنیا تڑپ رہی ہے پریشان ہے پریشان مجھے ایک دوست اپنا واقعہ سنا رہے تھے ابھی چند دن پہلے وہ آلہ تعلیم یا اپتہ ہیں گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں اور اچھی پوسٹ پر بھی ہیں کچھ وقت پہلے ان کا جماعت میں وقت لگا جماعت سے واپس آئے تو اپنے دفتر گئے اور جاتے ہی چند دن کے بعد ان کی ٹرانسفر ہوئی اور وہ دوسرے آفیس میں چلے گئے آفیس میں جانے کے بعد ایک بڑی عورت ایک دن ان کے آفیس میں آتی ہے اور بیٹھ کر ان سے کہتی ہے کہ میں دو تین مہینے پہلے ریٹائر ہو چی کیوں اور اپنی پینشن کے کاغذات بنوا رہی ہوں اور تین مہینے سے اس دفتر کے چکر کٹ رہی ہوں لیکن میرے کاغذات پورے نہیں ہوتے اب آپ آ چکے ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں میں گہر مسلم عورت ہوں اور کمزور ہوں میرا کوئی لڑکا نہیں ہے جو یہاں آتا تو آپ میری اس فائل کو جلدی سے کمپلیٹ کیجئے میری پینشن کا مسئلہ ہو جائے گا انہوں نے کہا بیٹھئے امہ جی بیٹھئے خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بٹھایا جب تک وہ بیٹھئے رہی تو میں اس کی فائل دیکھتا رہا اور میں نے بیل کیا اور ملازم اندر آیا میں نے کہا چائے لے آؤ وہ دیکھ رہی ہے ان تین مہینوں میں وہ پہلی دفعہ چائے دیکھ رہی ہے کوئی لارہ آئے دفتر میں سب مسلمان ہیں تو اس نے کہا نہیں 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 میں چائے نہیں پینے چاہتی انہوں نے کہا آرہے امہ جان آپ بیٹی ہیں چائے پیجئے آپ ہی کا کام کر رہا ہوں کہا چائے لائی لیکن میں نے اس سے کہا کہ چائے کہاں سے لائے کہاں سے بنتی ہے میں نے کہا یہ میرا مہمان ہے میں نے اس کے سامنے جیب سے پیسے نکالے اور اس کو دے دیئے یہ میرے پیسے لو یہ چائے میرا مہمان ہے وہ عورت سب سن رہی ہے وہ ایک سک عورت ہے کہا اس کے بعد میں نے اس ملاجم کو بیل کیا میں نے کہا عجیب بات ہے تین مہینے سے یہ بوڑی امہ آ رہی ہے اس کی فائل کمپلیٹ نہیں ہے یہ چند کاغذات کاغ میرے ذہن میں آیا میں اس سے کہوں کہ مان جی یہ کاغذات نیجے فوٹو سٹیٹ کر کے لے آئیں لیکن ایک دم خیال آیا یہ بیچاری جھاکے سے سکتی ہے بارش بھی ہو رہی ہے تو میں نے بیل کیا اور ملاجم کو لایا اور میں نے پچاس روپے جیب سے نکالے کہ یہ پیسے لو اس اس کاغذ کا فوٹو سٹیٹ کر کے لے آؤ وہ دیکھ رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں میں اس کی فائل سے کاغذات کے اپنے پیسے سے فوٹو سٹیٹ کر کے لے آیا یہ آدمی ہماری مسجد کا ساتھی ہے یہ جو کہہ رہا ہے ہماری مسجد کا ساتھی ہے تو میں نے اس کی فائل کمپلیٹ کی اب یہ چاہا کہ ان کو چھ سات کلومیٹر دور ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے جہاں سے یہ ہو کر کے آئی تھی ریٹائر ہو کے وہاں سے ان کو کوئی سیل ڈالوانی تھی تو اس فائل کو میں فارورڈ کرتا میں نے بارش دیکھی اور میں نے کہا یہ جائے گی اور اگلے دن آئے گی تو میں نے ان سے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں دفتر سے نکلا ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور چلا گیا وہاں وہاں سے سیل ڈالوایا اور فائل کمپلیٹ کر کے اپنے آفیس نایا کہا آپ کا کام آپ میں خود کرلوں گا تو جب میں گاڑی سے اترا اس نے پانچ سو روپے گاڑی میں چڑھا تو اس نے پانچ سو روپے نکال کر جب وہ جا رہی تھی کہا یہ لے لیجئے میں نے کہا کس چیز کے کہا صاحب پچھلے تین مہینوں سے تو میں سو دو سو دیتی رہتی ہوں آپ نے اتنا سارا کام کیا یہ لیجئے کہا میری آنکھوں میں آسو آئے کہا آپ میری ماں ہیں ہم تو خدمت ہی نہیں کر پائے آپ کی تین مہینے سے فائل آپ کی ہے میں شروندہ ہوں تو وہ شیشے سے بارش ہو رہی تھی تو یوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی بس کتنا کہہ رہی تھی چونکہ شکل تھی داڑی ٹوپی تھی کہا محمد صاحب کا دین کتنا اچھا ہے ہم نے خود اپنے تارت غلط کر رہے محمد صاحب کا دین کتنا اچھا ہے انہوں نے محمد صاحب کو دیکھا صلو اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ کہی اس نے قرآن دیکھا اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل مبارک سے ملتے جلتے ایک رحم دل آدمی کو دیکھا اس اجتماع سے ارادہ کرو ہم سب رحم دل بن کے نکلیں گے اگر کسی جو کھانا باقی ہے وہ پیچھے کناتوں کے پیچھے تشریف لے جائیں مطبق میں وہاں کھانا 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 ہے باقی حضرت آکے بیان سنے اب بتائیے ان دو قلمہ پڑھنے والے بھائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے جج گیر مسلم ہے اور مسلمان بھائی جھوٹے کاغذات لارہا ہے کیسا تحرف ہو رہا ہے میرے دین کا سب سے بڑا بے وفاہ تو میں ہی ہوں اس لئے تبلیغ کے کام میں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے بڑوں کے ذریعے سے یہ سنو تم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھا رہے ہو یہ میرا بدخواہ ہے تین انگلیاں بتا رہی ہیں تم خود کو دیکھ لو کہیں تم خود ہی یہ پیدا تو نہیں کر رہے ہو ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں میں نام نہیں بتاؤں گا ایک ملک کے صدر گزرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا آپ کے بھی دشمن ہیں کہا ہاں کہا آپ دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہا ان کو ختم کر دیتا ہوں تو سب گبرا گئے کہا کیسے ختم کر دیتے ہیں کہا سب کو دوست بنا لیتا ہوں تو دشمن خود بخود ختم ہو گئے دین کے پیغام میں محبت ہے دین کے پیغام میں دوستی کا ہاتھ بڑتا ہے اس لئے دائی کبھی بھی اپنے کو دعوت کے میدان میں لوگوں سے بڑا سمجھ کر بات نہیں کرتا اس لئے چھوٹا سمجھ کر صرف اس چیز پر فخر کرتا ہے جو دولت اللہ کے رسول نے اس تک پوچھائی ہے یہ فخر کرنے کی چیز ہے جو ایمان میرے پاس ہے رہا میں میں خود ننگے اصلاف ہوں میرے پاس فخر کی کوئی چیز نہیں یہ ایمان فخر والی چیز ہے میں کچھ نہیں ہوں برطن میں دودھ ہے تو قیمت دودھ کی ہے اور برطن نہ صاف ہو گیا اب دودھ بھی نہ صاف ہو جائے گا خود کی صفائی کے لئے دعوت کا کام ہے میرے بھائیو ہم سب بھی خود سمجھ لیں کام کرنے والے بھی میں سب سے نیچا ہوں اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی اپنے ایمان سے دل سے کہہ رہا ہوں ان سب کی جیوتیوں کے برابر بھی میری حیثیت نہیں لیکن ہم سب اپنے سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی سمجھنا ہے کہ دعوت کا کام اصل میں کس روح کو زندہ کرنا چاہتا ہے خود ہمارے اقابر نے کس طرح اس کام کو کیا کیسے لوگوں سے ملے کیسے دوستوں سے ملے کیسے اپنوں سے ملے کیسے پرائیوں سے بات کی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ وَإِذَا خَوْتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا عِبَادُ الرَّحْمَان رحمان کے بندے ان کو تم نے اردو میں اللہ والا کہا یہ اللہ والے کوئی تنظیم نہیں یہ اللہ والے کسی گروپ کا نام نہیں یہ کسی جماعت کا نام نہیں یہ مسلموں سو مانوں میں سے کوئی آرگنیزیشن نہیں جن کا نام اللہ والے ہیں اللہ والا ہر وہ مسلمان ہے جو قلمے کی گواہی کے ساتھ حضور کی محبتوں اور شفقتوں کو انسانیت کے لئے بڑھتا ہے اور دین و شریعت کو آپ میں زندگی کا مطمئے خیر سمجھتا ہے وہی اللہ والا ہے یہ کسی طبقے کا نام نہیں ہے ہر مسلمان اللہ والا ہے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے تو میرے بھائیوں زندگی تھوڑی ہے تھوڑے دنوں کی زندگی گل رہی ہے پگل رہی ہے پگل رہی ہے ممبتی کی طرح ان قریب وقت آنے والا ہے اور ہم سب لوگ یہاں سے جانے والے ہم سے زیادہ لوگ قبروں میں چلے گئے ہم بھی اپنے وقت پر جانے والے ایمان اور عامال کے ساتھ اللہ کے سامنے سنخرو ہو کر چلے جائیں یہ ہماری محنت ہے یہی ہے چلنا ہو بیٹھنا ہو اٹھنا ہو اڑنا ہو بچھونا ہو اسی کو سرچ کر بات ہو اسی کو سوچ کر کھانا پینا ہو لوگوں سے تعلقات ہو معاملات ہو اسی کو دین بولتے ہیں اس کے لئے کوئی نیا ٹریننگ کورس نہیں ہے میرے بھائی کوئی ٹریننگ کورس نہیں ہے دعوت اور تبلیغ صرف ہمیں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے یہ کام جو ہم دنیا کے مشاگل میں رہ کر بھول جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے دکاندار دکانداری کرے ملازم ملازمت کرے کسان کھیتی باڑی کرے مزدور مزدوری کرے امام صاحب امامت کرے مولی صاحب مدرسے میں پڑھائے معزن آزان دے جاڑو دینے والا صفائی کرے یہ تو شکلیں ہوئی دنیا میں اندر دھڑکنے والا دل ہر کسی کے سینے میں ایک ہی ہو حکومت کرنے والے حکمران سے لے کر گلی کوچے صاف کرنے والے کچھرہ صاف کرنے والے سویپرز تک دل دڑکتا ہے ایک ہی آواز کے لیے کہ لا الہ الا اللہ ایک سرہ ہے میری رسی کا اور اماتت العذاعن الطریق راستے سے کسی بھی جاندار کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا اس رسی کا دوسرا سرہ ہے اس کے بیچ میں ہی ایمان کے منازل ایمان کا پہلا سبق کسی کو تکلیف نہ دو اور ایمان کا آخری سبق لا الہ لیکن پہلے سبق کو بھی اسی سے شروع کرو لا الہ الا اللہ سب کا خدا ایک ہے سارے ایک ہی خدا کے بندے ہیں یہی ہمارا پہلا ہے یہ ہے اصل میں ہماری دعوت کا عالمی پہلا سب کا خدا ایک ہے سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو ہاں ہاں اب بات یہ ہے کہ جس کو یہ کرنا ہے جس سے توقع زیادہ ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس زیادہ دلانے کے ضرورت ہے اب دیکھیں میرے بھائیو ہاسپٹل میں پیشنٹ ہوتے ہیں اور پیشنٹوں کے ایٹنڈنٹ ہوتے ہیں ان بیماروں کی خبرگیری کرنی ہے یہ بتائیے اس ہاسپٹل میں بیمار کی کس طرح سے خدمت کرنی چاہیے ایک نصیحت کا پروگرام کرنا ہے اور لوگوں کو جمع کرنا ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ بیمار کی خدمت کیسی کرنی چاہیے اب آپ خود بتائیے اس کے لئے ہم بیماروں کو جمع کریں یا بیماروں کی تیمار داری کرنے وارے ایٹنڈنٹوں کو جمع کریں بتائیے اب بتائیے یہ بتانا کہ بیمار کی خدمت کیسے کرنی ہے اس کے لئے ہاسپٹل میں سب بیماروں کو جمع کرنا ہے کہ ان کو بتائیں کہ آپ کی خدمت کس طرح کرنی ہے یا ان کو بتانا ہے جو ان کی خدمت کے لئے رکھے گئے ہیں ان کو بتانا ہے کہ ان کی خدمت کیسے کرو کن کو بتانا ہے خدمت کرنے والوں کو تو جن کو اللہ نے انسانیت کے لئے رحمت بنا کر بیجا ہے رحمت کا سبق ان کو جالا پہلے پڑھنا ہے یا جن کے لئے وہ رحمت بن کر آئے ہیں ان کو بتانا ہے آپ بتائیں آپ کو بتائیں نہیں رہیں جن کا کام ہے ان کو بتانا ہے اس لئے بار بار بتانا ہے جمع کر رہے ہیں کہ تمہارا کام یہ ہے تمہارا کام یہ ہے تم کو یہ کرنا ہے علماء بھی سمجھا رہے ہیں خطیب بھی سمجھاتا ہے نصیت کرنے والے بھی سمجھاتے ہیں بڑے بھی سمجھاتے ہیں کہ تم کو ایسے جینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ اے دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں جو قیامت تک آئیں گے مجھے اللہ نے تم سب کی طرف رسول بنا کر بیجا سب کی طرف تو اللہ کے رسول کا دل سب کے لئے دھڑکتا رہا سب کے لئے تڑکتا رہا لیکن جو ذمت دائرے میں آتے گئے ذمہ دار بنتے گئے جب ذمہ دار بنتے گئے تو ان کو ذمہ داری کا احساس دلاتے رہے ان کو ذمہ داری کا زیادہ احساس دلاتے رہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے آپ نے دعوت دسترخان لگایا مہمانوں کے لئے ٹھیک لیکن مہمانوں کی خدمت کے لئے رکھا ہے کچھ لوگوں کو حیات و صحابہ میں ایک روایت ہے کہ فرشتے اترے آسمان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے سو رہے تھے تو فرشتہ آیا اور دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں ہم تو آئے اوپر سے یہ تو سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں دوسرے فرشتے نے کہا ان حضرت کی آنکھیں مبارک تو سو رہی ہے لیکن ان کا دل مبارک جاگ رہا ہے وہ پھر کہنے لگے کچھ اور پھر دو تین دفعہ یہ روایت میں ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں اور دوسرا بتا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں ان کا مبارک دل جاگ رہا ہے تو دوسرے نے کہا ادربو لہو مطلن پھر ان کی مثال بیان کرو کہ ان کی سوئے ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما پھر فرشتے نے پوچھا تو پھر ان کی مثال بیان کرو اس پر اس نے خود پھر کہا یہ تو آرام میں ہیں ان نے کہا کہ ہاں آنکھیں تو آرام میں ہیں لیکن دل مبارک جاگ رہا ہے بتاؤ ان کی مثال ان نے کہا ان کی مثال ہے ایک بادشاہ نے محل میں دعوت لگائی دسترخان بچھا دیا یہ ان کی مثال ہے دسترخان بچھا کر ساری اپنی رعایہ کو بھلایا آؤ میری دعوت کھاؤ اپنے ایک خاص آدمی سے کہا میری طرف سے تم میری رعایہ کے پاس جاؤ ان سے کہو بادشاہ تم کو بھلا رہا ہے آؤ اس کے گھر پر دعوت کھاؤ جس جس نے اس بھلانے والی کی بات سنی وہ اس کے ساتھ گیا بادشاہ کے محل کھانے میں داخل ہوا اور وہاں سے بادشاہ کے دسترخان پر جی بھر کے دعوت سے لطف اٹھایا جس جس نے بات نہیں مانی وہ محل کھانے میں داخل نہ ہوا اور اس نے بادشاہ کی دعوت بھی نہ کھائی اور پھر حیات صحابہ کی روایت میں لکھا ہے کہ دعوت کرنے والا خود اللہ ہے دسترخان محل میں اس کی جنت ہے اس کی رعایہ سارے انسان ہیں اور بلانے والا خاص علچی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس بات کو مانا وہ جنت کی نعمت سے سیر ہوا جو نہیں مانا وہ داخل نہ ہوا اور نعمت نہ ملی اب بتائیں سب کو وہ نعمت ملے اس کے لئے آپ کے دل میں تڑپ ہو آپ انسانیت کے کتنے بڑے خیرکا ہے آپ بھی بتائیں دعوت کے کام میں لگنے والے کئی دوست ہم نے دیکھے جو بغیر کسی مذہبی رعایت کے ہیں وہ نہ بولتے لیکن بعد میں کسی وجہ سے بولنا پڑا کئی ایک نہیں کئی زیادہ مجھے یاد نہیں تیدار جو اپنے پڑوسیوں کی جو ان کے مذہب کے حیثیت سے بھی پڑوسی نہیں تھے چھپ چھپ کر ان کی ایسی خدمت کرتے رہے کہ ان کی بیماری میں ان کی گربت میں ان کی بچے کی پڑائی میں مدد کرتے رہے دنیا میں کسی اور کو خدا کے سوا پتار چلا ہمارے خود مسلمان بھائی ہم سے کبھی کبھی کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں تو اس لئے میرے حساب سے چھوٹے لوگ مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت تبلیغ میں کچھ لوگوں کی مالے مدد کرنے کا بھی کچھ ہونا چاہیے لوگ بہت گریب ہو گئے ہیں تم صرف کہتے ہو چلے لگاؤ چلے لگاؤ جو مر رہا ہے بھوک سے اس کو کیا کرے گا چلا تو کچھ ہونا چاہیے میں نے کہا مثلا کہاں کہاں ہو رہا ہے وہ کہاں کہ دیکھو اتنے اتنے ریپورٹس ہیں فوٹو ہیں سوشل میڈیا پر آ رہا ہے اس کو اتنا دے رہا ہے تو میں نے کہا دیکھو منظم نہیں غیر منظم طریقے سے دعوت کے چلنے والے اور اللہ کے سامنے رونے والے میں نے خود اتنے جوان اور عام لوگ دیکھیں جو گریبی میں بھی اللہ کے بندوں تک پہنچ جاتے ہیں اور کہیں کوئی تصویر بھی نہیں کھچواتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں کسی کو کسی کا پتہ بھی نہیں چلتا اور پہنچاتے رہتے ہیں کسی کے پاس دس روپے ہے پانچ روپے کسی اور کو دیتا ہے دو روپے کسی اور کو دیتا ہے حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں آیا ہے رحمہ اللہ تعالی رحمت الواسعہ کہ سب سے سکھی تھے آل بیعت میں سے سب سے سکھی تھے سب سے سکھی تھے روٹی کھانے جاتے تھے تو ایک جگہ گئے اور تو کتہ ساتھ ہو لیتا تھا جو بھی اپنے پاس روٹی ہوتی تھی اسی وہ کلا دیتے تھے خود بھوکے ہی رہتے تھے جب بھی وہ ساتھ آ جاتا تھا خود اس کو دے 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 یہاں تک کہ اپنا باغ اس باغ میں کام کرنے والا غلام اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی سرمایا تھا وہ بھی ایک دمست کا کر دیا ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ہر کسی کا ذکھ دکھ بڑھتے ہیں بلکہ روایت میں یہ تک آیا کہ کسی سے اس کا دکھ تب تک پوچھو ہی مت جیسے کوئی آدمی رو رہا ہے پریشان ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا پریشانی ہے اور وہ آپ کو اپنی پریشانی سناتا ہے تو بتایا یہ گیا ہے کسی سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھو مت اگر بعد میں تم اس پریشانی میں اس کی مدد نہ کر سکو پھر اس کی پریشانی کی داستان سنو مت فائدہ کیا ہے اس نے کہہ دیا آپ نے سن لیا بس اطلاع مل گئی تو فائدہ ہی کیا ہے اس لیے جب تمہیں یقین ہوگا کہ میں کچھ نہ کچھ گم اس کا حلقہ کر سکتا ہوں تب اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ تیرا گم کیا ہے ہو سکتا ہے میں کسی کام آ جاؤں اور اس کام میں آنے میں آپ مدد بھی کرو گے تو اس کا گم سنو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جیو ہو کسی کے لیے جیو کسی کا حال سنو تو اس کے کام آ جاؤں ہمارے پورے دین کا پیغام بہت وسیع ہے میرے بھائیوں اس لیے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نماز کلمہ نماز والا جو مینہ تھے یہ جو ہے اور جماعتوں میں جانا اور چلے چار مہینے لگانا یہ ہمارے کام کی علی پیتے ہیں شروعات ہیں دین کے اتنے اونچے آمال ہیں لیکن دین پوری مخلوق کے لیے کتنا رحمت کا ذریعہ ہے یہ اس کے لیے تیار کرتا ہے اب دیکھیں ایک کافلہ تھا ایک کافلہ نکلا اس نے سمجھا حضور مدینہ تشریف لائے اب ہماری خیر نہیں ہم نے دشمنی کی ہے بات نہیں مانی ہے تو وہ بھاگے ایک جگہ پوچھے اس نام کا نام حرہ ہے مقام حرہ وہاں تک دوڑتے ہوئے بھاگے اس میں سے ایک آدمی کو اپنی عورت نے روکا بہن نے روکا حیاتو صحابہ میں ایک روایت میں لکھا ہے مطن نے پھوفی نے روکا پھوفی نے لیکن مولانا علیاز بارہ بنکوی نے ہاشیے میں لکھا ہے جو ان کی طرف سے حیاتو صحابہ چھپی ہے پہلی جلد میں مطن میں لکھا ہے پھوفی نے روکا حضرت عبدی بن حاتم کو اس کے کافلے کو لیکن ہاشیے میں حضرت نے لکھا ہے والاسح انہا کانت اختہو کہ درست بات یہ ہے کہ وہ پھوفی نہیں ان کی بہن تھی کہ بہن نے روکا تو بہن نے کہا تم بھاگ کیوں رہے ہو میں حضرت محمد سے مل کر آئی ہوں جو کافلے میں ہوئی تھی گریفتار تم آپس واپس آ جاؤ مجھے امید ہے وہاں تمہارے لئے خیر ہوگی وہ واپس آئے اور پہنچے دربار میں حضور نے اٹھ کر استقبال کیا اس روایت میں یہ نہیں لکھا ہے میں نے دوسری جگہ پڑھا ہے حضور نے اپنی ردائے مبارک پھیلا کر حضرت عبدی سے کہا اس کے اوپر سے آ جاؤ اس نے اس کو یوں 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 مروڑا لپیٹا اور اپنے سر پر رکھا کہا نہیں اس کے اوپر سے چلنے والی چیز نہیں وہ آیا اور سامنے بیٹھے سردار تھا تو بیٹھا کوئی باتیں سنی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا دین جب آئے گا مدینے میں مکہ میں عرب میں جزیرت العرب میں تو ہوگا کیا یہ تو تائی ہی ہے کہ ازانیں ہوں گی یہ تو تائی ہی ہے کہ مسجدیں بنیں گی یہ تو تائی ہی ہے کہ نمازیں ہوں گی یہ تو تائی ہے کہ ہر شہر میں جمعہ ہوگا یہ تو تائی ہے کہ لوگ سندت والی زندگیاں گزاریں گے لیکن آپ نے حضرت عدی کے سوال کو باپ کر کہا عدی تمہیں پتا ہے کیا ہوگا ایک ہی بات کہی سارا دین تو پتا نہیں تھا کہا یہ ہوگا کہ مقام سنعہ سے سنعہ یمن کی طرف ہے یمن مکہ یہ قبلہ ہے یہ مکہ چیف مکہ وہ مدینہ ادھر ادھر یمن سنعہ ادھر نیچے سنعہ کہا سنعہ سے ایک بیچ میں حضرت حاتم کا قبیلہ تائی آتا ہے بیچ میں کہا سنعہ سے لکھ لے گی ایک دو شیزہ کمواری انمیریڈ لڑکی سنعہ سے نکلے گی زیور پہنے ہوئے یعنی حسن کو زیور دوبالہ کرتا ہوگا وہاں سے نکلے گی اکیلے آئے گی اللہ کے گھر کا تواب کرے گی اکیلے اکیلے کب کہا اکیلے کب فرمایا جب کافلے لٹتے تھے جب پہلوان جیسے جوان پٹتے تھے سفر میں جن کو اپنی جان بچانے کے لئے کافلے کے ساتھ چلنا مجبوری تھی اس وقت فرمایا آپ نے کہ سنعہ سے عورت نکلے گی اکیلے آئے گی اور ڈاکوو کے مزے کی چیز زیور بھی پہن کے آئے گی پھر مکہ آئے گی تواف کرے گی تو حضرت عدم چونک اٹھے ہاں آپ یہ گئے ہیں میرے قبیلے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے بیچ میں تو میرا قبیلہ آتا ہے وہ ڈاکو مر گئے ہوں گے آپ نے فرمایا وہ آئے گی امن کے ساتھ تواف کرے گی امن سے جائے گی یوں آپ کا زمانہ گزر گیا حضرت عبقر کا زمانہ گزر گیا حضرت عمر و دلانو کا زمانہ آیا تو ایک عورت کو اکیلی دیکھا گیا کعبہ شریف کا تواف کرتے ہوئے سوال پوچھوایا بیٹیا تم کہاں کی ہو کہاں سنہا سے ہوں کہاں کوئی ساتھ ہے کہاں نہیں ہے کہاں کے لئے آئی ہو کہاں آئی ہوں کہاں راستے میں کسی نے چھیڑا تو نہیں کہاں نہیں جس بوڑے نے دیکھا بیٹی سمجھا جس جوان نے دیکھا بہن سمجھا یہ مسلمان تیار ہونا ہے ہاں بتا ہے نہیں میں یہ کہہ نہیں پاؤں گا کیسے کہ پاس ساتھا ہوں ساب سے دنگار آدمی میں خود ہوں میں کیسے کہ سکتا ہوں آج میری بیٹی عشاء کی نماز کے بعد اگر جائے اور اپنے ماموں کے گھر جانا چاہے کوئی گارنٹی ہے کہ جس گھر سے نکلی کہاں گئی اور جہاں جانا تھا پہنچ بھی گئی بستی تو ساری مسلمانوں کی ہیں کیا ہوا بیچ میں میرے بھائیوں وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے اور وہ دفن ہو چکا مسلمان پھر سے زندہ کر رہا ہے کہ بڑے بازار میں بدروہ کے بڑے بازار میں ایک نوجوان اور کمارا جوان حسن خوبصورتی پھر رانائی پہ ناز کرنے والا جوان بازار سے نکلے مسجد چلا جائے مسجد سے نکلے کالج چلا جائے راستے میں جو بھی عورت ملے سمجھے میری بہن ہے کسی کی طرف بھرائی والی آنکھ نہ اٹھائے تبلیغ نمازیں تو زندہ کرتی ہے لیکن نمازوں کے پیچھے کیا زندہ کرتی ہے اِنَّ سَلَوْتَ تَنَا عَنِ الْفَاشَائِيِ وَلْمُنْكَرْ یہ تو کام ہے یہ تو کام ہے اب اسی لیے اس کام میں نعرے بازی ہے ہی نہیں ہٹو بچو ہے ہی نہیں جلوس ہے ہی نہیں جنڈے ہے ہی نہیں یہ کام تو انسانوں کی ہمدردی کا کام ہے جو چھوٹا بن کر کرنا ہے چھوٹا بن کر کرنا ہے اور جب میں کسی کے سامنے یہ کام لے کر جاؤں یہ نہ سمجھوں کہ اس پر احسان کر رہا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اوپر احسان کر رہا ہے میری بات کو تھوڑی دیر کے لیے اس صاف و پاک باک کو مجھ گناہ دار انسان کی زبان سے سن رہا ہے ورنہ اس بات کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے عدا ہوا آتے آتے میری زبان سے عدا ہو رہا ہے کتنا فرق ہو گا اس میں بھائیو یہ فلسیبی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں ہاں اس بات میں اس لئے اثر کم ہو سکتا ہے آپ کو با سامنے کہ میں خود گناہ گار انسان ہوں لیکن یہ بات اپنے دل میں بٹھانی ہے جتنے دن میرے دنیا میں ہیں جتنی راتیں مجھے گزارنی ہے اے اللہ مجھے اس حقیقت میں سے تھوڑا سا عطا کر دے میں ایسا بنوں میں دوسروں کے لئے رو ہوں میں دوسری بہبوت کی سوچوں اور یہ سوچتے سوچتے اور روتے روتے میری آخرت بنتی جائے گی میری آخرت بنتی جائے گی آج ہر آدمی پیٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے تعلیم پڑھو تو پیٹ کا مسئلہ پہلے ضرورت مسئلہ ہوتی ہے پھر کھائش بنتی ہے اور پھر آرٹیفیشل ڈیزائر پھرزی کھائشات جو کھائش بھی نہیں وہ بھی بنا رہی جو کھائش بھی نہیں پھرزی کھائشات کی پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں اور اس کو بنا رہے ہیں پورا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی سب کے سامنے یہ بات ہے کہتے ہیں کہ کسی بڑے دولتمند آدمی کو سر میں دھرد ہونے لگا اور خون کا دباہ بھی بڑھنے لگا تو اپنے گھر میں منشی سے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں بیماری بڑھ رہی ہے تو اس نے کہا کہ خیر تو ہے بات کیا ہے کہا مجھے پریشانی ہے جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے اس نے کہا آپ رہیے آرام سے میں آپ کی پروپرٹی کا حساب کرتا ہوں اس نے حساب لگا دیا کل کا لائیے کہوا پیتے ہیں خوش رہیے میں نے حساب لگا دیا ابھی بھی آپ آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھ جائیے کوئی کام نہ کیجئے اتنی دولت ایسے بھی موجود ہے آپ کے بعد آپ کی ساتو نسلیں کھائیں گی بیٹھ کر آرام سے رہیے تو کھانے لگے یہ دن نکل گیا اگلے دن اور زیادہ بیمار ہوگے اب ترک بھٹنے کا خطرہ ہے کہ اب کیا ہوا اب کیوں بیمار ہوگے کہ سوچ رہا ہوں آٹھویں نسل کا کیا ہوگا سات نسلیں تو کھائیں گی آٹھویں کا کیا ہوگا یہ مسئلہ ہمارا ہے میرے بھائی یہ چھوٹے بچے کا بھی اب ہو گیا مسئلہ چھوٹے بچے کا بھی اب مسئلہ ہو گیا گیارہ سال کا بچہ مجھے کہہ رہا ہے سر میں نے کہا کیا گیارہ عمر کیا کہہ گیارہ سال میں نے کہا کیا کہا مجھے سکھائیے موٹیویشنل سٹی کر کیسے بننا ہے میں نے کہا تم کو کیا کر رہا ہے کہا میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں پھر مونٹائز کروں کا چینل کو پیسے آئیں گے کتنے سال کا میں نے کہا کیوں بچہ تمہیں تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے کہا اب روز روز ابو جی سے کون مانگے گا خود کچھ کرنا چاہیے گیارہ سال کا بچہ ٹھیک ہے اچھا ہے اچھا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اچھی ہے لیکن یہی چیز کسی معاشرتی دباؤ میں کرنے لگے تو بیمار ہو جائے گا اپنی ضرورت اور احساس سے کرنے لگے تو اچھی چیز ہے لیکن اس کو کسی سوسائیٹل پرشر میں کرے تو یہ تو بیماری ہے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی گرد سے کرے تو یہ تو بیماری ہے کسی ریس میں لگ کر ایسا کرنے لگے کہ وہ اس نے تو کھا لیا مجھے رہ گیا یہ تو بیماری ہوگی اس سے تو لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں کتنا بڑا مسنا ہو گیا ہے اس حال میں اب سنیے بات قرآن کی آیت قرآن کی آیت سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے اس لئے اتنے لگ بھی بات کرنی پڑتے ہیں اب آگر کے قرآن کی آیت سنیے وہ زمانہ جس زمانے میں عرب کے لوگ شریف زادے کون کون اس وقت کے شریف زادے جب کمانی کی عمر کو پہنچتے تھے میں بار بار بات دورہ رہا ہوں پھر سنیے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں عرب جو حضرات بیٹھے ہیں شیڈ میں وہ نیچے آ جائیں وہاں مہمان کچھ آیا ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے اب حضرات نیچے آ جائیں کیا آپ کے لئے مہمانوں سے لئے تشریف لائیں آپ نیچے جلدی جلدی آ جائیں جلدی جلدی اتنے اتنے ایمان والے نیچے بیٹھے آ جائیں آ جائیں میں آپ سب سے بیچ میں ایک اور اعلان کروں گا گزارش جب سے میں بات کرنے لگا اور جب تک اللہ کو منظور ہو میں بات کرتا رہوں گا کوئی ویڈیو نہ بنائے اگر کسی نے کوئی شاٹ کھینچا ہے اور ابھی اپنے موبائل میں لگ دیا ہے تو میں آپ سے گزارش دست بستہ کرتا ہوں سوشل ویڈیو پہ نہ ڈالیں اس کو کہیں شیئر نہ کریں بس اب سنیے بات جس زمانے میں عرب کے اس وقت کے شریف زادے جب کمائی کی عمر کو پہنچ جاتے تھے تو کمائی کا جو ذریعہ اختیار کرتے تھے جس کو ہر کھاتے پیتے گھر کا شریف لڑکا جیسے ہمارے ہاں کھاتے پیتے لیکن آپ لوگ کیوں سب پھدر دیکھ رہے ہو ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ پھدر کیوں میں پھر وہاں لگاؤں گا اپنی مائک وہیں بیٹھیں گا ادھر دیکھیں ہر کھاتے پیتے گھر کا آج کا لڑکا جن کے ہاں شروع سے ہی کمائی کا احساس ہو ہمارے ہاں ہم میں سے وہ لڑکا اگر والد صاحب اور دادا جان دکانداری کیا کرتے تھے یہ بھی تجار کو بیک کرے گا یا پڑائی کرے گا کوئی آفیسر بنے گا ملک و قوم کی خدمت کرے گا یا کوئی اور ذریعہ کاشتکاری کا باگ اس کے پاس ہے زمین کھیتی ہے تو وہ اس میں لگ جائے گا پندرہ سونہ سال کی عمر سے ہی وہ کمانا شروع کرے گا اچھی بات ہے عربوں کے ہاں ہر شریف گھر کا کھاتا پیتا گھر جب کمائی کی عمر میں بچہ پہنچ جاتا تھا بارہ تیرہ سال کی عمر کا پہنچ جاتا تھا اور اب اپنی کمائی اور اچھی روزگار کرنے کی فکر اس کے سر میں آ جاتی تھی تو کیا کرتا تھا کسی جنگجو کافلے میں شریک ہو کر عرب کے سہراؤں میں جا کر سفر کرنے والے کافلوں کو لڑتا تھا اور کمائی کرتا تھا یہ تھا روزگار کمانے کا پہلا ذریعہ اب ایسے لوگ ہوں جو لوٹ کا روزگار کمانا شرافت سمجھتے ہوں اور کسی میں رجولت رجولت اس کو کہتے ہیں عربی میں رجولت کہ اس میں مردانگی آگئی مردانگی آگئی اور سائنی کشیر مرسی ونہ ینیس لڑکس مرس تھوڑا تھوڑا پین ایج ہے کھتم گسل پت اینا زیادہ شرارہ شرارہ تاشی تم زمیندار کشیر پڑھ بنا ہے یہ کیا باشی ہے رجولبنیومت رجولبنیومت مطلب ایچو بگڑیومت رجولت اصل میں مردانگی کو کہتے ہیں اور وہاں عرب میں جب رجولہ رجولت پیدا ہوتی تھی یہ وہ لڑکہ ہوتا تھا جو اس پیوبرٹی کی ایج میں پہنچ کر بلوگت کی ایج میں پہنچ کر اب ڈاکے ڈالنے کے لائق ہو جاتا تھا اور کمائی کرتا تھا اور یہ شرافت کے خلاف نہیں تھا اور وہ جمع پنچی کرتے تھے یہ ہوتا تھا ان کا مسئلہ اور طاقتور گریب کا مال لیتا تھا اور واپس نہیں دیتا تھا اور واپس نہ دینا ہی اس کی زہانت ہوتی تھی دینا نہیں نہ دینا ہی زہانت ہوتی تھی آپ سنیئے مکہ میں سب سے زیادہ شریف سمجھا جاتا تھا لوگوں کا سردار سمجھا جاتا تھا دانائی کا باپ ابو الحکم سمجھا جاتا تھا اور سارے عرب کے لوگوں پر سیادت جمعنے والا سمجھا جاتا تھا ابو جہل اور کام کیا کیا کہ ایک آدمی سے تجارت کا معاملہ کیا اور پیسے ہڑپ کر گیا اور واپس دیئے ہی نہیں وہی اس کا کمال تھا وہی آدمی حضور کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول سے پہلے وہی آدمی حضور کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ فلان آدمی نے میرا مال کھایا ہے واپس ہی نہیں دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ میں تمہارے ساتھ آتا ہوں چلا آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور ابو جہل سے کہتے ہیں بھئی اس کا جو تم نے دبایا ہے اس کا دے دو آپ اور وہ نکال کے دیتا ہے اب عرب کے شریف لوگ سردار لوگ ابو جہل کے پاس کہتے ہیں آرے ہو کیا گئے تم کو ایک مانگا اور تم نے دے دیا یہ تھا ان کے لئے چیف مانگ لیا اور تم نے دے دیا کہا آرے خدا کی قسم میں نہ دیتا تو میں نے دیکھا دو اونٹ یوں مو کھولے ہوئے میرے پاسے میں کوئی نگل نالیں گے تو میں نے در سے دے دیا یعنی نہ دینا ہی کمال تھا یہ ہیں لوگ جمع کیسے کریں گے خیرات کریں گے خیرات کریں گے یہ واقعات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آس پاس کے جو شریف حقیقی شریف لوگ تھے ابھی مسلمان نہیں تھے ابھی دین کی دعوت نہیں آئی تھی وہ جمع ہو گئے اور ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اس کے باپ کا نام جدعان تھا اس کے گھر میں جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھے آپ بھی اس گھر میں جمع ہو گئے اور انہوں نے یہ مہائدہ کر لیا ارے وہی مکہ میں جینہ ہو تو چلو کوئی ہم سب شریف لوگ ایک اقرار کرتے ہیں کہا کیا کہا جب بھی کوئی گریب آدمی بیچارہ آئے گا مکہ کا کوئی بڑا سردار اس کو ظلم کرے گا ہم مظلوم کے ساتھ اٹھیں گے کہا تیار ہو کہا تیار ہے کہا کوئی کسی کا مال ہڑپ کرے گا ہم اس سے مال واپس دلوائیں گے کہا تیار ہو کہا تیار ہے کہا ترکی کرو وعدہ تو وعدہ کیا حضور نوجوان تھے آپ نے بھی وعدہ کیا جب اللہ کے رسول ہو کر اپنی ادیر عمر میں پہنچ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آج بھی مجھے عبداللہ ابن جدان کے گر والے مہادے کے لئے آج بھی مجھے کوئی پکارے گا اور ادھر سے سرک اونٹوں کی دولت کوئی بدلے میں دے گا میں اس دنیا کی دولت کو لات ماروں گا اور اس مہادے کے لئے آج بھی تیار ہوں کہ کسی کو کسی پر ظلم کرنے نہیں دیا جائے اس پر آج بھی تیار ہو تو کیا ہوا پھر پھر آپ وہاں جمع ہوگے تو اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم بھی جو مال کماتے ہو تم جو مال حلال سے کماتے ہو یہ تو تم نے خود کھانا ہی نہیں ہے تم نے خود اپنی پیٹ پہ پھاکے رکھنے ہیں لیکن مفلس کو کھلانا ہے ننگے کو پہنانا ہے پڑوسی کی خدمت کرنی ہے دینا ہے بانٹنا ہے روکنا نہیں ہے بانٹنا ہے روکنا نہیں ہے آپ سب نے قرآن مجید کی یہ صورت پڑی ہے اس کے آخر کی آیت کیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور مَاعُونَ کسے کہتے ہیں سب لوگوں کو پتا ہوگا میں آپ کو سناوں گا ہمارے میلوائز خاندان کے کشمیر کے میلوائز مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشمیری بیان الفرقان بیان القرآن لوگ کہتے ہیں وہ بیان الفرقان ہیں اس تفسیر میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ زمین خودنے کا ہوگا بیل لوٹ راز سسن پندہ ہو وَيَمْنَوْنَوْنَ الْمَاعُونَ گویا گو تم پانچ وقت نماز پرن ہوئے بھی بوجو تم پانچ وقت نماز پرن ہوئے تم پانچ وقت کی نماز پرن ہوئے جن کو کسی نے حاجت کی چیز مانگی کونسی چیز مانگی مثلا سوئی مانگی داگا مانگا یہ کہا کہ مجھے بازار سے دودھ لانا ہے برتن ساتھ نہیں ہے اس بستی سے آیا ہوں ذرا اپنے گھر سے لوٹا لا کے دیجیو میں گھر تک دودھ لے جاؤں گا لوٹا اگلی دن واپس لاؤں گا ان کے گھر میں لوٹا تھا کہا نہیں ہے بیل مانگی کا زمین کھوڑنی تھی کہا نہیں ہے کوئی سامان چھوٹی سی چیز مانگی تھی کہا نہیں ہے یہ حاجت کی چیز نہیں دی لیکن نمازیں پوری پڑھ رہا ہے کہا جہنم کے نچلے تب کہتا جو ویل ہے یہ اسی کے لئے کہا اسی کے لئے اور اس میں پھر اور بھی چیزیں ہیں اتنا ہی نہیں ہوگا کہ یہ تو نماز پڑھے گا ریا کے لئے وہ بیماری تو پہلے ہی ہوگی یہ اس میں اٹھ ہو جائے گی اس کے پیچھے تو ریا کی بیماریاں ہوں گے اور بھی ہوں گی گویا یہ صحابہ اور مومنین کی صفت ہوگی ہی نہیں یہ کسی اور کی صفت ہوگی جس کی زبان میں ایمان ہوگا دل میں نہیں ہوگا یہ تو اسی کے بارے میں زیادہ ہی ہوگا پھٹ تو اس میں خطرہ ہے یہ کہ کسی کے کام نہیں آئے گا اب جو صحابہ کا مزاج بنا کہ دوسروں کے کام آنا دوسروں کے دکھ کو دور کرنا دوسروں کی حاجت پوری کرنا چاہے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے تو جب وہ کرنے لگے تو لوگ کہنے لگے ہرے یہ لوگ ہیں یہ بچوں کے لئے کیا رکھتے ہیں یہ گھر کے لئے کیا رکھتے ہیں ان کو مکام نہیں بنانا ان کو دولت میں نہیں بننا جب جیسے ہمارے ذہن سے بھی جب کبھی اصل مقصد ہٹتا ہے تو ہم بھی بچوں سے کہتے ہیں آئے پس سنیر کا صرف علاوال نہیں سرچ سکر انگ گوئے سکر سے لیے شکست دنیا بنے بنگل سکر بسک پاری مزے دو اے رو دکھ چلے دیو ماں سکر کا رکھ زدگی ہوئے سے تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں تو وہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں سے کہتے تھے نہ ان کے پاس بنگلہ نہ ان کے پاس سواری نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ان کے پاس پہننے کو کچھ اتنے گریب سیدھے سادے اس میں بھی دس روپے کماتے ہیں اس میں بھی آخر روپے گریب کوئی دیتے ہیں دو روپے کا کھانا خود کو کھاتے ہیں تو یہ نادان نہیں تو اور کیا ہیں اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا تم جو بھی میرے صحابہ کو کہو اب اس بات کو سنو دل میں لکھ دو کلمت نکالو تم جو بھی لفظ میرے صحابہ کو کہو وہی لفظ میں تم کو واپس کہوں گا اللہ نے کہا یعنی تم کہو گے کہ میرے صحابہ کتنے سکی ہیں میں تم کو کہوں گا تم سکی ہو اللہ کہے گا تم کہو گے میرے صحابہ نادان ہیں وہ تو نہیں کہیں گے میں آسمان سے اعلان کروں گا تم نادان ہو تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہتے ہیں کہ تم وہ دین قبول کرو کہ ان جیسے نادان بنا جیسے ان کے آس پاس کے یہ لوگ ہیں جن کو وہ صحابی کہتے ہیں کیا یہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم ان جیسے نادان بنو اللہ نے کہا تم جن کو نادان کہتے ہو ان کے بدلے میں تم سے کہتے ہوں حقیقت ہے کہ تم ہی نادان ہو تم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنے دانا ہے یہ جس دن کے لیے جمع کر رہے ہیں وہ دن باقی رہنے والا ہے اور تم جس دن کے لیے جمع کر رہے ہو یہ سب ختم ہونے والا ہے آپ سمجھیں تو دائی جب محنت کرتا ہے کام کرتا ہے دعوت دیتا ہے ملاقات کرتا ہے پڑوسی کی خدمت کرتا ہے آس پاس میں کام آتا ہے تو اس کی نظر آخرت کے دن پر ہوتی ہے وہ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے وہ کسی کے لیے نہیں کرتا اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے کسی پر احسان رکھنے کے لیے نہیں کرتا اپنے اللہ کے لیے کرتا ہے اس لئے احسان جتانے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتقب کہا گیا گناہ کبیرہ میں سب سے گناونا گناہ کبیرہ جس پر گناہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی بندے کی کوئی حاجت پوری کرے پھر زندگی میں کسی دوائے کہہ دے کہ میں تمہارے کام آ چکا ہوں اس دن یہ جو کہہ دیا یہ سب سے بدترین گناہ ہے تو یہ جو دائی ہوگا یہ اس طرح کا آدمی ہے اس کے اندر دل دھڑک رہا ہے یہ مردہ نہیں ہے اس کا جوٹ کیسے ہو جائے گا جیسے حدیث میں کہا گیا کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا بتائیں ذکر نہ کرنے والا کو مردہ کیوں کہا گیا اور ذکر کرنے والے کو زندہ کیوں کہا گیا اس کی تشریح اس طرح سمجھائی گئی ہے مثال کے طور پر ایک ڈیڈ باڈی کسی پہلوان کی موت ہوئی اور اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اس پہلوان کے سامنے بچہ رینگتے رینگتے آ گیا سامنے آگ جل رہی ہے سامنے آگ جل رہی ہے یہ بچہ رینگتے رینگتے چلتے 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 اس آگ میں کودنا بلکل قریب ہے تو بتائیں وہ پہلوان کی لاش اس بچے کو بچا سکتی ہے ہے کون وہ پہلوان اور یہ کون ہے جو جوانوں کو یوں پکڑ کر یوں پھینکتا تھا آج آگ میں جانے والے بچے کو روک نہیں پاتا کیونکہ یہ مردہ ہے اس میں یہ چھوٹا سا بچہ جو چار قدم چل سکتا ہے اسی کے سامنے اس کا ایک اور چھوٹا بھائی ہے اس سے بھی چھوٹا بھائی ہے وہ بھی دوڑ رہا ہے آگ کی طرف یہ چھوٹا بھائی بس اتنا سمجھتا ہے کہ کل میں نے اس آگ کی طرف انگلی بڑھائی تھی میں خود جل گیا تھا تو وہ یوں معصوم ہاتھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کو پکڑتا ہے اور نہ بول سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے لیکن روک رہا ہے کہ تم بھی آگ میں اس کو روکتا ہے بلو زندہ روک سکتا ہے یا مردہ زندہ کمزور ہو ناتوان ہو روک سکتا ہے مردہ پہلوان ہو تب بھی روک جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو یاد ہو احساس ہو وہ ہر ایک کو روک سکتا ہے اس لئے ہر قلمہ والدائی بنے گا اور جس کے دل میں قلمہ ہے لیکن روک نہیں سکتا ہے وہ پہلوان کی ڈیڈ باڈی ہے پہلوان کی ہمیں زندہ بننا ہے یا مردہ ہم پہلوان صحابہ کرام اولیاء کرام زندہ پہلوان تھے ہم زندہ ناتوان بچے ہیں اگر روک نہیں سکتے ہیں تو بول بھی تو سکتے ہیں آرے بھئی آگ ہے آرے بھئی کون ہے اس لئے فقار لکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی کسی بچے کو ساپ دسنے جا رہا ہے کوئی اندہ کونے میں گرا جا رہا ہے آپ نماز کو توڑ رہے اس کو بچائیں تب زندہ ہو آرے بھئی میڈیو مت بنا تب زندہ ہو اور اگر آپ نماز چالو کر رہے ہیں اس کو بچا نہیں رہے ہیں نماز پڑھنے والے ڈڑ باڑی ہے آپ دیکھوئے اس نماز میں بھی نماز کس کے لئے یہاں کہا کہ تم تب ہی اللہ کے ہو جب مقلوب کے کام آؤں دو واقعات میں اور سناؤں گا آپ کو پھر بتاؤں گا کہ دعوت کس جذبے سے ہوتی ہے دو ہی واقعات سناؤں گا ایک واقع سنیے آپ سب نے یہ سنا ہوگا یہ اللہ نے ابھی ذہن میں ڈال دیا ڈال دیا تو بتاؤں گا آپ سب نے یہ سنا ہوگا کہ عید کے دن عید الفطر کے دن حدیث میں آیا ہے اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُسَلَّانَا جن لوگوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ ہماری عیدگاہ میں بلکل نفٹ کے عیدگاہ میں آنے کا لائق نہیں ہے صدقہ فطر کتنا تھا اس سال یہاں ساٹھ روپے ساٹھ روپے تو میں اس طرح کہوں گا عید کے دن جس آدمی نے تیس روزے رکھے وہ قبول ہو گئے اس کے بعد قرآن شریف ختم کیا سنیے میری طرف وہ بھی قبول ہو گیا قبول قبول اس کے بعد تیس طرح بھی پڑی اس میں بھی ختم قرآن کیا وہ بھی قبول ہو گیا بشارت بھی ہو گی اس کے بعد اعتقاب بھی کیا آخری عشرے کا وہ بھی قبول ہو گیا اب کتنا اچھا مسلمان ہے اب اور چاہیے اس کو اس کے بعد صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو کہا رمضان قبول روزہ قبول تراغی قبول ختم قرآن قبول شب قدر قبول شب قدر قبول اعتقاب قبول لیکن صدقہ فطر کے ساتھ روپے نہیں دیئے تم اتنے بھی قبول نہیں کہ میری عیدگاہ میں آ جاؤ مت آ جاؤ اس میں بور کیا ہے آپ نے کبھی ہرے کیا ہوا یہ تو پورا مہینہ بجارہ پستا رہا پورا مہینہ سب کچھ کیا اب ساتھ روپے میں چھوڑ دیجئے نے میرے اللہ اتنے میں کیا آپ کے حبیب نے فرمایا کہ میری عیدگاہ میں مت آؤ معاملہ دوسرا ہے لیکن یہ کیا فرمایا کہ میری عیدگاہ میں مت آؤ میں بات سمجھنا چاہتا ہوں یہ بعد میں دے گا صدقہ فطر تو صدقہ ہو جائے گا توبہ کی بھی گنجائشیں ہیں لیکن یہ کیوں کہا گیا تو مت آ جاؤ اس نے تو اتنا کیا ہے کم سے کم وہ دیکھ کر تو کہتے ہیں کہ اچھا چلو آ جاؤ تو وہ سارا جو کچھ اس نے کیا اس کے اور اللہ کے بیچ کا تعلق ہے اور یہ ساٹھ روپے اس کے اور خدا کے گریب بندے کا تعلق ہے اور اللہ کو کیا چیز کہہ رہی ہے تم میرے محبوب تب ہی ہو جب میرے بندوں کے کام آ جاؤ ان کے کام آ جاؤ ان کی دنیا کو بھی سمارنے کی فکر کرو ان کی آخرت کو بھی سمارنے کی فکر کرو اور بتاؤں ان کی دنیا ان کی دنیا کی فکر کیا ہے ان کو ان کی آخرت کے لئے تیار کرو ان کی دنیا خود ہی سمر جائے گی جب آخرت سمرتی ہے دنیا خود وہ خود سمرتی ہے جب دنیا سمرتی ہے آخرت کے سورنے کی گارنٹی نہیں لیکن جب آخرت اس میں عموم خصوص مطلق والا قائدہ ہے مبدیزہ بھی جانتے ہیں میرے جیسے طالب علم گلتی بھی کر سکتا ہے وہ میں نے ابھی بتایا تھا طالب علموں کو ہر میٹرک پاس گریجویٹ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی لیکن ہر گریجویٹ میٹرک پاس بھی ہوتا ہے اس لئے ہر وہ آدمی جس کی آخرت اچھی ہوگی اس کی دنیا بھی ضرور اچھی ہوگی اور دنیا کے اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہوائی جات میں سفر کرتا ہوگا دنیا خوش ہوگی لیکن ہر دنیا اچھی ہونے والے کی آخرت کا اچھا ہونا ضروری اس لئے دنیا کو اچھا کرو آخرت خود و خود اچھی ہو جائے گی یہ کر لو یہ والا محنت کرو یہ کام کرو جب اللہ کے سامنے رونے دونے والا بندہ تیار ہو جائے گا پانچ وقت کی نماز پڑھنے والا بندہ تیار ہو جائے گا اپنی آنکھ کو صاف پاک رکھنے والا بندہ تیار ہو جائے گا ہر بیٹی بہن والا اس شہر میں اپنے کو محبوظ و معمون تصور کرے گا ہر غریب تب تک اپنے بچوں کو سہلاتا رہے گا پریشان مت ہو جاؤ میرے بچوں ہمارے آس پاس میں وہ لوگ بستے ہیں جو پہلے خود ہم کو کھلائیں گے اس کے بعد خود کھائیں گے پریشان مت ہو جاؤ بچوں ایسے لوگ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں جو پہلے ہم کو پہنائیں گے بعد میں خود کو پہنیں گے جب ایسا بندہ تیار ہو جائے گا تو دنیا سمر جائے گا وہ تیار ہونا ہے یہ الٹیمیٹ ہے دعوت و تملیق کے قوم کا دین کو اس کی پوری نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا دین کو پوری نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنی زندگی میں لانا اس میں نمازیں بھی ہوں گی اس میں روزے بھی ہوں گے اس میں سنت بھی ہوگی اس میں شریعت ہوگی اور اسی کے اندر خدمت بھی ہوگی پڑوسی بھی ہوگا بھائی بھی ہوگا بہن بھی ہوگی رشتے بھی ہوں گے حق بھی ہوگا احسان بھی ہوگا سب کچھ ہوگا اور دوسری بات سن لیجئے آپ نے کوئی قسم کھائی میں خدا کی قسم یہ کام کروں گا جائز کام کروں گا اور بعد میں آپ نے کیا نہیں آپ کی قسم ٹوٹ گئی یا آپ نے یہ کہا اور میں قسم کھاتا ہوں خدا کی میں یہ کام کروں گا لیکن آپ نے محتی صاحب سے پوچھا محتی صاحب نے کہا ارے نادان بھائی یہ کام کرنا ناجائز ہے تم نے قسم کیوں کھائی میں کروں گا اس لئے قسم توڑ دو محتی صاحب قسم تو پورا کرنا ضروری ہے قسم پورا کرنا ضروری ہے لیکن یہاں توڑنا ضروری ہے لیکن توڑنے کا کفارہ دینا ہے محتی صاحب کفارہ کیا دینا ہے تم دس ننگے گریب لوگوں کو قبلہ پہناو اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر دس گریبوں کو دو وقت کی روٹی کھلاو محتی صاحب میرے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے میں کیا دوں گا قسم توڑ گی تو پھر ایک کم کرو تین دن کے روزے رکھو کم سے کم یہ احساس ہو جائے کہ پوکو پر کیا بھٹی ہے تم خود تین دن کے روزے رکھو تو دیکھو قسم تیری ٹوٹی اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھا کر معاملہ غلط تم نے کیا لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو قبڑے پہناو میرے گریب بندے کو کھانا کھلاو تیرا میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کیا ہے دین یہ ہے ہمارا دین رحم سب کے ساتھ محبت اور محبت کا آلہ ترین درجہ دیکھیں میں نے جو حدیث پڑھی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں ہے مسلم میں ہے حدیث ہے کہ دین کا آلہ دین کا تو سبق شروع ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دین میں جو آلہ درجہ ہے وہ ہے اللہ کی توہید کی معرفت اللہ کی قدرت کی معرفت اللہ کی صفات کو سمجھنا اس کی قدرت کو سمجھنا سب کچھ اسی سے ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وہ سب کا مالک ہے سب کا خالق ہے سب اس کے محتاج ہیں اس کا ادراعہ کو معرفت حاصل کرنا ہے تو آلہ درجہ لیکن شروع والا سبق کیا ہے حضرت یہ بتائیں شروع کہاں سے کریں ارے یہ تو بہت آلہ مقام ہے معرفت حاصل کرنا شروع کہاں سے کریں تو دین کہتا ہے شروع کرو جب گھر تم نکلو گھر سے تو راستے میں دیکھنا کہیں کیلے کا چھلکا تو پڑا نہیں ہیا کئی راستے میں کوئی گوبر تو ایسے نہیں ہے کہ کسی کا پیر خراب ہو جائے کئی راستے میں چل کر کانٹا تو نہیں ہے کسی کو چوبے اور زکنے ہو جائے کئی کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کسی کو تقلیف ہو اماتت العدا عنی طریق جب تم اس پڑی گری پڑی تقلیف دینے والی ہارنفل چیز کو راستے سے اٹھاؤ گے سمجھ لو تیرا درزگاہ محمدی میں ایڈیویشن ہو گیا صلی اللہ علیہی یہ ہے مسلمان یہ لوگ دنیا میں تیار ہو جائے اس کام کا نام ہے دعوت و تبلیغ کے میں پوری دنیا میں ایسا مسلمان ہو جائے وہ ہے اس لئے تبلیغی جماعت میں نام لکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تنظیم میں فارم بڑھ دیا اب میں اس تنظیم کا آدمی ہو گیا ارے بھئی ہم سب اس جماعت کے لوگ ہیں تم کو تو اللہ نے مسلمان نام رکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان کہا ہے قرآن میں تم کو مسلمان کہا گیا ہے تم سب مسلمان ہو ایک امت اللہ کے رسول کے طریقے پہ آ جاؤں اللہ اور اللہ کے رسول کی شہدت کو قبول کر کے دنیا کے لئے رحمت کا پیغام بنو اور اپنے لئے بھی رحمت کا پیغام بنو اس کام کو دعوت نے کہتے ہیں دعوت اس کا نام قرآن میں رکھا گیا ہے مسلمان کے کام کا نام دعوت ہے تو جب تک مسلمان زندہ ہے دعی ہوگا اور اگر دعی نہیں ہوگا تو مردہ پہلوان ہے مردہ پہلوان ہے اس لئے ہر مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر دعی ہے کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا علماء سردار ہوں گے اور ہم جیسے جوالہ ان کے پیچھے پیچھے اقتداء کرنے والے ہوں گے فرق یہ ہوگا ایک قائد ہوگا وہ عالم ہے ایک قائد کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا وہ اس کا مقتدی ہوگا جہاں قائد لے جائے گا وہاں مقتدی جائے گا جہاں عالم اللہ رسول کی شریعت کو دیکھ کر رہنمائی کرے گا وہاں پیچھے مقتدی چلا جائے گا کسی بھی جماعت سے جماعت منظم ہے تکبیر ہوگی سب باوضو ہے سب نے جماعت شروع کی امام صاحب کو ہٹا دو کسی کی نماغ باجمت ہوگی نہیں اس لئے پوری امت کا دعوت کا کام امامت کریں گے علماء مقتدی ہوگی امت اور اگر وہ مقتدی صاحب اپنی جماعت پڑھنے لگیں گے ان کی جماعت ایک ہی جگہ مسجد میں صفو میں انفرادی تصور کی جائے گی جماعت تصور نہیں کی جائے گی جب تک قیامت تک یہ امت یہ امت علماء کی بھتائے ہوئی سرپرستی میں چلے گی تو جماعت بنے گی ان کو چھوڑ کر اپنے من مانی چلے گی تو انفرادیت میں رہے گی یداللہی علی الجماع من شزہ شزہ فی النار اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا جن کا رہبر بھی ہوگا اور پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے رہبر کو چھوڑ پر چلا کر چلیں گے تو جماعت نہیں رہیں گے تو اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوگا من شزہ شزہ فی النار جو نکل گیا آگ میں چلا گیا یہ ہے اب بتایا میرے جیسے آدمی کو میرے جیسے آدمی کے لئے یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ اتنی لمبی بات کروں جتنی چاہیے نہیں مجھے لمبی بات تو علماء کو کرنی چاہیے سیدھی سادھی بات ہم جیسے سیاہ کاروں کو کرنی چاہیے اور تشکل کریں اب اس لئے آپ سے یہ گزارش ہے میں نے سوچا تھا کہ گھنٹا برک کی بات کروں گا وہ تقریبا نہیں ہوگی ہم میں سے ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے اے اللہ جتنی گئی تو اتنی گئی جتنی زندگی باقی ہے مجھے اپنے دین کے لئے زندہ مسلمان کے حیثیت سے ایسا زندگی گزارنے کی توفیق حطا فرما اے اللہ جس کے لئے بعد میں مجھے پچھلی زندگی پر تو شرمندہ ہوں اب یہ جو اگلا چل رہا ہے موت تک کا دور موت کے وقت مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اے اللہ مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے ارادہ کر دے سب تیار ہیں اس کے لئے ہم سب انشاءاللہ شروع کریں اپنا وقت آج سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں لمبی تشکیل تو مفتی صاحب فرمائیں گے کیونکہ محنت میں ہیں میں تو بہت صرف بات کرتا ہوں پھر آپ کس طرح سے ترکیب کے ساتھ نام لکھائیں گے میں آپ سے صرف ایک تشکیل مانگوں گا صرف ایک تشکیل اس وقت صرف ایک تشکیل جتنے وقت سے جس کا کم سے کم حصہ ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ جو کچھ کل سے آپ نے لگایا وہ تو چوبیس گھنٹے ہو گئے ابھی تک ٹھیک وہ تو لگی گئے لیکن اس وقت نیت سے اپنے دل میں اور پھر ارادہ کر کے اظہار کر کے یہ اظہار کرو ہر آدمی اور اس وقت یہ ملکن متوین ہو جاؤ جب تک میرا وہ ارادہ کاغذ پر نہ لکھا جائے تختب میں نیچے نہیں بیٹھوں گا اس لئے اجتماعہ گاہ میں جہاں بھی ساتھی ہیں پڑے لکھے ہیں کاغذ کلم ساتھ میں ہے کافی نکال کر ایک دم دس بیس تیس چالیس بھی جو ہوں جو آپ کے آس پاس کے چالیس پچاس سو آدمی ہیں وہ اس آدمی کے پاس اپنا نام درج کرا گئیں تب تک نہ بیٹھیں صرف یہ اٹھ کر ارادہ کر لیں کہ اس اجتماعہ کے بعد میں فوراں جتنا مجھے اللہ توفیق دے نام لکھاؤں گا اللہ کے راستے میں نکلوں گا جتنا مجھے اللہ توفیق دے اٹھ کے نام لکھائیے اور لکھنے والے کھڑے ہو جائیں موسیقی موسیقی